ٹھیک ہے سب میرا تیسرا سیکنڈ لاسس قویسٹن یہ ہے کہ نئے لکھاری جو ہیں نئے رائٹر ہیں ان کے لئے آپ کیا مشرع دیں گے کہ جو آپ کی طرح ماشاء اللہ ان کی تحریریں مقبول ہو جائیں اور آپ کی طرح وہ اکنام کما سکیں اور ان کے لئے آپ مشرع کیا دیں گے مقصد میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریریں جو ہیں لکھنے والے تو اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن تحریر جو کہ کاری کو چھپکا کے رکھ دے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ دے اور پھر کاری دوسری سانس نہ لے سکے اور وہ جب تک ختم نہ کر لے اس سبجیکٹ کو اس ناول کو اس مضمون کو ایسی تحریر لکھنے کے لئے کچھ الگ سا ایک سلیکہ ہے جس کے در بہت سارے سمجھنے کے ٹورز ہیں وہ ہر ٹور ہر لکھاری کے الگ ہوتے ہیں اس کا اپنے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن تحریر کو دلچسپ ضرور رکھیں چھوٹے جملے ایک زمانہ تک سلیس اردو میں چھوٹے جملے تھے پھر بعد میں جرید اردو آئی لمبے جملے شروع ہوئے گئے ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جملے تھے دوسرا ہے املا کی غلطی نہ ہو کسی بھی صورت املا کی غلطی نہ ہو جب املا کی غلطی آتی ہے تو کاری کا ذوق آستہ آستہ کامنے شروع ہو گئے اسی طرح ہر ایک تحریر کی تھیم ہوتی ہے تھیم کی اوپر فاکس رکھیں اس سے آگے پیچھے نہ آتے تقرارِ لفظی تقرارِ جبلہ سے پریش کریں رموز وقاف کا خیال لکھ جب آپ قومہ اور یہ سیمی کالم فورس ٹاپ ان چیزوں کو سکتا ان سب چیزوں کو اگر آپ بھول جاتے ہیں یہ چیزوں کا خیال ہی رکھتے تو بھی تحریر پڑھنے والے کمدر ہی تو یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ شامل ہو اور پھر تحریر میں ایک دلچسپی کا انصر بھی شامل ہو تو آئی میرا خیال یہ ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ آپ سے متوجہ ہوگے پھر انگریزی الفاظ سے یہاں تک ہو سکے پریش کریں اور اردو کو سامنے لے کریں تو اس طرح لوگ آپ کے میرے خیال میں گرویزہ ہو جائے ہیں بس میرا صرف آخری سوال ہے کہ مشتقل کے آپ کے کیا اس وقت پلانز ہیں اور کیا آپ کو نصف ہے ایک تو موجہ زفر پہ کام ہو رہا ہے میرے وہ مضامین جو کہ فیس بک پہ پڑھے ہوئے ہیں میرے خیال میں تعداد تو ان کی دو سو سے زیادہ ہے اس کے اندر سے میں کچھ مضامین تخاب کر رہا ہوں ستر کے قریب مضامین ہوں اور ایک نارمل سی کتاب کیونکہ پانچ سو روپے کیا ہے کاری کے گے پہ بوجھ بھی نہ پڑے اور میرے سارے مضامین بھی اس میں آ جائیں اور سر برک بھی کوئی اس لکھا بھلے خاص نہ ہو کاغذ اچھا ہونا چاہے تو کس حالت میں نکالنا ہمارے پمشر بھائی معالم صاحب کبھی یہی خواب ہے میں بھی اس کے کوشش کر رہا ہوں اور اپنے مضامین الگ کر اور اس چیز نے میری جو لکھنے کی جو سکور زیادہ بہتر کی ہے کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں اس مضامین نے لازمی شائع ہونا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کنویسی میں رہا ہوں